شادی ہو کو ایک دو مہینے تین مہینے چار مہینے تکیت یہ سوالہ اچھے دیکھتے سو آرس نوشو کو نوشو آرس کو تمہیں ہم نہ چاہتیں کیا تمہیں ہم نہ چاہتیں کیا ہتتر پر پانچ سال سے یہ پوچھ لے کر ہی ملک سے محبت ہے کیا ملک سے محبت ہے کیا یہ میڈیا والے ہی نا مولی صاحبہ کے حق میں ساتھ سسرے آپ اس ملک سے محبت کرتے کی اس ملک سے محبت کرتے تو تب سوال صحیح ہوتا اور ہمارا جواب بھی انشاءاللہ تعالی بہترین سے بہترین آتا ہمارے ملک کو مکہ مدینے سے کیوں جوڑتے ہو پھر بھی آپ جواب سننا چاہتے ہیں تو سنو یہی دعا ہے ہمارا ملک پھولے اور پھلے اور ہمارے ملک کی ہر ترقی سے ہمیں کتہ خوش ہوتے وہ صرف ہم نہ چاہتے ہیں سامنے والے کو معلوم نہیں ہے سمت بھی یہ بات ہے پھر بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں یہ گھگوان ہمیں ملک سے محبت کرتے ہیں کیا بول کر پوچھتے ہیں ملک سے محبت کرے بول کر تو تاج محل بنائے ہی ملک سے محبت کرے بول کر تو کتب منار بنائے ہی ملک سے محبت کرے بول کر ہی تو چار منار بنائے ہی ملک سے محبت کرے بول کر تو لال قلعہ بنائے ہیں ملک سے محبت کرے بول کر تو گول گمبت بنائے ہیں ملک سے محبت کرے بول کر ہی خاجہ غریبا نواز ہندوستان چھوڑ کر نہیں گئے نظام الدین اولیاء ہندوستان چھوڑ کر نہیں گئے بغتار کاکی ہندوستان چھوڑ کر نہیں گئے حضرت قاجہ بند نواز ہندوستان چھوڑ کر نہیں گئے ملک سے محبت ہے اسی لیے تو ہم نے دار العلم دیوبن کو قائم کیا ملک سے محبت ہے اسی لیے تو ہم نے ندوت العلمہ کو قائم کیا ملک سے محبت ہے ہم نے ہزاروں مسجدوں کو یہاں تعمیر کی ملک سے محبت ہے اسی لیے تو ہم نے ہزاروں مدرسوں کو تعمیر کی پھر بھی پوچھتے ہیں تمہیں ملک سے محبت کرتے ہیں کیا بول کر یہاں تک کہ جناب اقبال صاحب یہاں تک کہ ملک آزاد ہو کر تقسیم ہونے کے بعد مسلمانوں کے پاس وہاں جانے کا راستہ رہ کر بھی ہم گئے بغیر ہندوستان کو پسند کیا اس سے بڑی محبت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے ستر پر پانچ سال سے یہ پوچھ لے کر ہی ملک سے محبت ہے کیا ملک سے محبت ہے کیا آزاد ہوتے ہی پوچھ لے کر تھے تو چلتا تھا ایک سال دو سال ستر پر پانچ سال ہو گئے شادی ہو گئے ایک دو مہینے تین مہینے چار مہینے تک یہ سوالیں اچھے دیکھتے سو آرس نوشو کو نوشو آرس کو تمہیں ہم نہ چاہتیں کیا تمہیں ہم نہ چاہتیں کیا یہ سب کے تجربے کے باتیں سمجھ میں آئی بات ہے ارے پوچھے نہیں تم لگا شادی ہو گئے پوچھے نہیں سچی بولا تمہیں منجد نہ چاہتے سو انہیں بھی سچ بولتی اللہ کی قسم جب سے نکاح ہوا تب سے تم نہ چاروں سو اس سے پہلے یہ پوچھتا بھی نہیں سمجھتا بھی نہیں گوگو چاہتے ہی کیا چاہتے ہی کیا چاہتے ہی کیا پوچھتے اچھا دیکھتا شادی ہو کر ایک دن دو دن ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال دیڑ سال تک یہ سوال اچھا دیکھتا شادی ہو کو دس سال بیس سال پچیس سال ہو جا کر بھی بالاں سفید ہو جا کر سر کے بالاں کنارے لیفٹن رائٹ کے بالاں داڑی رہی تو داڑی کے بالاں اس کی چوٹی رہی تو اس کے چوٹی کے بالاں سب پگجہ کو بھی اگر نوشو آرس کو پوچھیا مرد جورو کو پوچھیا تمہیں سچی بولو منجھے چاہتے ہی کیا بول کر بولے تو بڑی بولتی گھگو جا مرنے کی عمر میں اسے سوالہ کرنے کو سترہ بچے جندال کو اب بھی پوچھ رہا چاہتے ہی کیا پوچھتے نہیں پوچھتے پچے ہتتر سال سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہسنے ہسانے کی بات نہیں سیڑم کے مسلمانوں ایک پائٹ آپ کے سامنے حضرات علماء کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں ان ہیوں گو کی دعائیں ہیں میرا رب مجھے دیتا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ہسنے ہسانے کی بات نہیں مثال دے کر پیش کرنا چاہتا ہوں پچے ہتر سال سے ہم محبت کرتے ہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگر قسمت میں مکہ کی موت ہے تو یہ ہماری سعادت ہے قسمت میں مدینہ کی موت ہے تو یہ ہماری سعادت ہے اگر نہیں ہے تو ہم ہندوستان میں جینا اور ہندوستان میں مرنا یہ ہماری اول ترجی ہے یہاں بھی سوال کرتی مکہ مدینہ کو اٹھائے تو میرے پاس میڈیا کے لوگاں آتے رہتے ہیں اتکل ان سے بات کرنا چھوڑ دا لیا یہ میڈیا والے ہی نا مولی صاحبہ کے حق میں ساتھ سسرے ڈھنکا سوال کرتے نہیں لگا یہ ایک نو جوان حلو پوچھیا منجے یہ آج کل میڈیا کیا کر رہے بولا تو پہلے سوالات پیش کر دا تھی پھر بھی اس کرین کے سامنے نئے طریقے سے سوال کرتی حضرت ایک سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے میں بولا کیا سوال بھی تم لگا مکہ مدینے کو محبت کرتے ہیں کی ہندوستان کو محبت کرتے ہیں تو میں کیا جواب دیں گے حضرت میں بولا پوچھے تو جواب دیتا ہوں تجھے پہلے کئی کو بولوں اب ویسا تم لگا سوال کرے میں بولا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں کہ ماں سے محبت کرتے ہیں کیا صاحب آپ ایسا پوچھ رہے ہیں بیوی بھی ہماری زندگی ہے ماں تو ہماری زندگی ہی ہے میں نے کہا کبھی کبھار ایک سے نہیں دو دو چار چار سے محبت بھی کیا جا سکتا ہے یہ سوال کرتے کہ آپ اس ملک سے محبت کرتے کی اس ملک سے محبت کرتے تو تب سوال صحیح ہوتا اور ہمارا جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین آتا ہمارے ملک کو مکہ مدینے سے کیوں جوڑتے ہو پھر بھی آپ جواب سننا چاہتے ہیں تو سن لو مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے ہندوستان ہماری جان ہے مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے ہمارا دھرم ہے ہماری نجات ہے ہماری جنت ہے ہماری جنت الفردوس ہے کمپیرنگ نہیں تم نہ یہ ہنکی سے محبت کی یہ ہنکی سے محبت کون تی بھی گھگو سوال کریا تم نہ یہ کان ہونا کی یہ کان ہونا تم نہ یہ ہاتھ ہونا کی وہ ہاتھ ہونا ہمارے ملک کی ہر ترقی کے پیچھے ہمارا ہاتھ تھا ہاتھ ہے ہاتھ رہے گا اور ہمارے ملک کی ہر ترقی پر ہم کو جو خوشی ہوتی ہے اس کا احساد دوسرا کیا کر سکتا ہے ہمارے ملک کیا کر سکتا ہے